پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لہٰذا اس دنیا کے اندر چونکہ اس کو جینے کے لئے غصے کی بھی ضرورت ہے اس کو اتمنان کی بھی ضرورت ہے کیونکہ دونوں طرح کے حالات اس وقت دنیا کے اندر اس کے سامنے ہوتے ہیں موافق حالات بھی ہوتے ہیں مخالف حالات بھی ہوتے ہیں اس لئے یہ اظہار غصہ بھی کرتا ہے اور اظہار اتمنان بھی کرتا ہے لیکن چونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حد اعتدال سے بڑھ جائے تو اس کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے اس کی انفرادی زندگی ہو اس کی اجتماعی زندگی ہو اس کی خاندانی زندگی ہو اس کی ریاستی زندگی ہو اس کی بین الاقوامی زندگی ہو یہ غصہ اور ہجان اصل میں ایک ایسی خطرناک چیز ہے یہ اس کی زندگی کی اتمنان کو یہ ختم کر دیتا ہے اور اس کی یکسوی کو منتشر کر دیتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بلکہ اپنے اپنے وقت میں جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے ہیں وہ اس غصے کے انصر کی اصلہ کرتے رہے ہیں کہ انسان جو ہے یہ اپنے اتمنان کو اس وقت کھو دیتا ہے جب اس کے اندر سے غصہ اور ہجان جو پیدا ہو جاتا ہے غصہ اور ہجان کی وجہ سے یہ نہ کبھی اپنی عبادات کا لحاظ رکھتا ہے نہ کبھی اپنی معاشرت کا لحاظ رکھتا ہے نہ کبھی آپس کے تعلقات اور ملنساری کا لحاظ رکھتا ہے نہ رشتے ناتے کا لحاظ رکھتا ہے لیکن اس غصے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پسے پوچھ ڈال کر یہ اپنے غصے کی ظاہر کر کے یہ گویا کہ اتمنان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غصہ اتنی بوری چیز ہے کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصہ انسان کی نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے ایسا برا کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے کہ جیسے کہ ایلوہ جو ہے وہ شید کو خراب کر دیتا ہے شید میٹھا ہوتا ہے اس کے اندر ایلوہ اگر مکس ہو جائے اور ایلوے کی خاصیت ہے کڑوہٹ پیدا کرنا تو وہ شید کی مٹھاس کو فنہ کر دیتا ہے فرمایا غصہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ غیز و غضب اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ غیز و غضب انسان کی نیکیوں کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے کہ جیسے کہ غصہ جو ہے جیسے کہ ایلوہ جو ہے شید کو برباد کر دیتا ہے لہٰذا اس لئے غصے کے حوالے سے خوصرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایات فرمائیں یہاں تک ایک حدیث پر فرمایا کہ یہ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو پچھاڑ دیں حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے جو اپنے غصے کو پی جائے اس لئے کہ ویسے اگر پہلوان کو پچھاڑ دیا ٹھیک ہے اس کو بھی دنیا معروف معنی پہلوان کہتی ہے لیکن فرمایا کے لئے کہ حقیقی معنی میں پہلوان یہ نہیں ہے حقیقی معنی میں پہلوان ہوئے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے یعنی اپنے غصے کو پچھاڑ دیتا ہے غصے سے مغلوب نہیں ہوتا بلکہ اپنے غصے پر غالب ہو جاتا ہے اور آپ جانتے کہ آج دنیا کے دن انسان کی نفرادی زندگی خاندانی زندگی معاشرتی زندگی اور بین الاقوامی زندگی اس کی خراب ہونے کی بنیاد غصہ ہے آج اگر ہم بے اتمنان نظر آتے ہیں آج گھروں کے اندر ناچاقی نظر آتی ہے خاندان کے اندر توڑ پھوڑ نظر آتی ہے یا ریاستی اور ملکی سطح پر آپس میں انتشار نظر آتا ہے یا بین الاقوامی دنیا کے اندر جو ہے بدامنی اگر نظر آتی ہے اس کی بنیاد صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے غصہ غصہ اور غصے کی وجہ سے یہ پوری دنیا کے انداز بے اتمنانی ہے اگر غصہ اگر اپنے اعتدال میں آ جائے انداز اور توازن کے ساتھ استعمال ہونے لگے تو یہ غصہ انسان کو سمرات اور بینیفٹس دیتا ہے یہ انسان کو غصان نہیں پہنچاتا بلکہ انسان کے زندگی کو اور زیادہ ترقی کی راہ پر لے کے چلتا ہے اس لئے غصہ ایسی بری چیز کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں آ کر اپنے جو ہے وہ جو وہ چاہنے والوں کو اپنے عقید مندوں کو ایک ہی بات بتائے کہ لا تغذب غصہ نہ کرو لا تغذب غصہ نہ کرو موسیقی موسیقی موسیقی